یہ تھی سیٹی ہیڈ لائنز اور نیو سٹوڈیو میں آپ کو خوش شامدید کہیں گے بلٹن کے آخواست میں سب سے پہلے بات ہوگی چودری شگر ملز کیس کے معاملے کے حوالے سے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس حوالے سے زرائع کا بتانا ہے کہ نیب ٹیم کا نواز شریف سے جیل میں تحقیقات کا فیصلہ سامنے آیا ہے چودری شگر ملز کیس میں شہباز شریف کی بجلد طلبی کا امکان سامنے آ رہا ہے اور نیب نے ہمسا شہباز سے گرفتاری کے دوران مذکورہ کیس میں تحقیقات کا بھی آخواست کر دیا چودری شگر ملکوں برون ممالک سے کرون روپے منتقلی پر نیب رہا ہور تحقیقات کر رہا ہے کیس میں نواز شریف شہباز شریف ہمسا شہباز اور مریم نواز سامنے دیگر ملزمان ہیں جو کہ نامست کیے گئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کیس کے حوالے سے نیب ٹیم کا نواز شریف سے جیل میں تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ چودری شگر ملکوں برون ممالک سے کرون روپے منتقلی پر نیب رہا ہور تحقیقات کر رہا ہے جبکہ کیس میں نواز شریف شہباز شریف ہمسا شہباز اور مریم نواز سامنے دیگر ملزمان نامست ہیں ادھر پاک پتر نرازی کیس میں اینٹی کرپشن کی نواز شریف سے تحقیقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی سابق وزریعظم نواز شریف سے سبا گھنٹا تحقیقات کی گئی جبکہ تحقیقاتی ٹیم نے انیس سو پچاسی کے کاغذات نواز شریف کے سامنے رکھے چونتیس سال پرانے کاغذات ہیں مجھے کچھ یاد نہیں نواز شریف کی جانب سے یہ جواب دیا گیا جبکہ تحقیقاتی ٹیم نے یہ سوال کیا کیا الارٹمنٹ کے لیے اخبار میں اشتہار دیا تھا زمین کن بنیادوں پر الارٹمنٹ کی گئی تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے مزید یہ بھی پوچھا گیا کہ کن کن افسران کو الارٹمنٹ کا حکم نامہ جاری کیا گیا بہت پرانا کیس ہے مجھے کچھ یاد نہیں نواز شریف نے پھر یہی جواب دیا جبکہ یہ پوچھا گیا ہے تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے کہ کن بنیادوں پر دیوان کتب کو زمین ارارٹ کی گئی میں نے تمام قانونی تقاسے پورے کیے تفصیلات یاد نہیں نواز شریف کی جانب سے جوابا یہ کہا گیا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آئینوں قانون کے دارے میں رہ کر کام کیا نواز شریف نے اس موقع پر یہ بھی کہا ہے کہ کبھی اختیارات سے تجاوز نہیں گیا پاکستان کی خدمت کی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ سوا گھنٹا تحقیقات کی گئی ہیں نواز شریف سے اور اندرونی کہانی سامنے آ چکی ہے تحقیقات کی ادھر چودہی شگر مل کیس میں بڑی طلبیان نیب نے مریم نواز حسن حسین نواز اور عبدالعزیز کو کل طلب کر رکھا ہے طلب کی جانے والے تمام مفراد چودہی شگر مل میں شیر ہولڈر ہیں جبکہ سراحے کے مطابق تمام مفراد کروڑوں روپے مالیت کے شیر کے مالک ہیں نیب لہور کے باہر کل سخت سیکیورٹی تائینات کرنے کا فیصلہ نیب کے باہر پولیس اور انٹی رائٹ فورس ہے جو کہ تائینات کی جائے گی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم طالبیاں ہوں گی نیب کی جانب سے مریم نواز حسن حسین نواز اور عبدالعزیز کو کل طلب کیا گیا ہے طلب کی جانے والے تمام مفراد چودہی شگر مل میں شیر ہولڈر ہیں تمام مفراد کروڑوں روپے مالیت کے شیرز کے مالک ہیں جبکہ نیب لہور کے باہر کل سیکیورٹی کے سخت تلین اتصامات کی جائیں گے نیب کے باہر پولیس اور انٹی رائٹ فورس تائینات کی جائے گی اسحاق دار کے خلاف آمدن سے زائد اساس آجات کیس میں نیب لہور کی جانب سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے نیب لہور کو ملزم اسحاق دار کے خلاف منی لانڈرنگ کے اہم شواہد مل گئے جبکہ ذرائع کے مطابق نیب نے اسحاق دار کے خلاف منی لانڈرنگ کی باقاعدہ تحقیقات کا بھی آخاز کر دیا زلین تزامیہ نے اسحاق دار کا پانچ کے نار رکبہ پر محیب بنگرہ پہلے ہی حق کے سر کا عزبت کر لیا ہے اسحاق دار کے خلاف جاری کیس میں انقریب وزیدام پیش رفت ہونی کی توقع سائل کی جا رہی ہے اہتصاب دارت کی جانب سے ملزم اسحاق دار کو پہلے ہی مفرور کرا دیا جا چکا ہے ادھر نواز شریف کے کزن کی حسیب وقاس شگر میلز جائیدان نیلامی کا معاملہ بھی سامنے آ چکا ہے پنجاب بینک نے جائیدان خریدنی کے لیے ہائی کور سے رجوع کر لیا جبکہ عدالت نے ایم 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 روز پر ماہ کیا تین کے لان سونہ منلے جائیدان کی نیلامی کا حکم دے رکھا ہے جائیدان نیلامی کے لیے 31 اگست کی تاریخ مقرر کی گئی عدالت نے 31 کروڑ 37 لاکھ 49 آزار کے ادمدائیگی پر جائیدان نیلامی کا حکم دیا پنجاب بینک بھی دیفولٹر شگر میلز کی نیلامی کی کاروائی میں شامن ہونا چاہتا ہے وکیل بینک کی جانب سے اس موقع پر یہ کہا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب بینک نے جائیدان خریدنی کے حوالے سے ہائی کور سے رجوع کر لیا ہے وزریعاصم پاکستان امران خان شکم اگست کو لاہور کا ایک روزہ دورہ کریں گے سرائے کے مطابق وزریعاصم میوان وزریعالہ میں آلہ سطح اشراس کی صدارت بھی کریں گے وزریعاصم کی کارکتگی پر بھی خور کیا جائے گا وزریعاصم پاکستان امران خان شکم اگست کو لاہور کا ایک روزہ دورہ کریں گے وزریعاصم میوان وزریعالہ میں آلہ سطح اشراس کی صدارت کریں گے ادھر پنجاب حکومت نے بلڈ کینسر کے بریزوں کو بیاروں مددکار چھوڑ دیا پنجاب حکومت بلڈ کینسر کے علاج کے فنس مکمل طور پر بند کر دیئے جبکہ کینسر کے علاج کے لیے سوہ عرب کے بقایاجات کبھی ادائیگی نہیں کی گئی بلڈ کینسر کے نئی بریزوں کے ریجسٹریشن کا عمل ہے جو کہ بند کر دیا گیا ہے سوہ عرب میں سے ستر کروڑ روپے پچھلے حکومت نے جاری کیے تھے یہ کیا معاملہ ہے جانتے ہیں زاہر چودری سے جی زاہر چودری حکومت کی انوکھی منطق تین دیگر صوبوں میں بلڈ کینسر کے مریضوں کا جو مفت علاج ہے اس کا منصوبہ کنٹینیو کیے جانے کے باوجود پنجاب میں جو سی ایم ایل پروجیکٹ ہے اس کے لیے فنڈز فراہم نہیں کیے گئے اور یہ علاج جو ہے وہ اس میں اب تاتل پیدا ہو گیا ہے پانچ ہزار سے زائد ریجسٹرڈ جو بلڈ کینسر کے مریض ہیں جو کہ نہ صرف لاہور کے دو سینٹرز بلکہ پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی قائم مجموعی طور پر پانچ سینٹرز سے جو ہے مفت جو مہنگا علاج ہے وہ حاصل کر رہے تھے ان کو یہ عدویات فراہم کی جا رہی تھی نواتس فارما کے تاون سے پنجاب حکومت یہ سی ایم ایل پروجیکٹ جو ہے وہ چلا رہی تھی گزشتہ تین سالوں سے اور اس دوران جو ہے جو پیشنٹس کی بارہ ماہ کی دوائی ہے اس میں سے صرف دو ماہ کے جو ہے وہ ساڑھے تین لاکھ رپے پنجاب حکومت جو ہے وہ یہ ایکسپینڈیچر پیئر کر رہی تھی اور پاکی ماندہ جو اخراجات ہیں وہ نواتس فارما پرداش کر رہی تھی جس کی جانب سے یہ دوائی جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے اور وہ یہاں پہ فراہم کی جا رہی تھی لیکن پنجاب حکومت نے گزشتہ مالی سال کے دوران بھی اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ فنڈس فراہم نہیں کیے تھے اور اب موجودہ جو مالی سال ہے اس میں بھی یہ فنڈس فراہم نہیں کیے کچھ روز قبل جو ہے وہ اس حوالے سے جو متاثرہ مریض ہیں جن کو یہ مہنگا علاج اب مفت نہیں مل رہا ان کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا حکومت نے تسلی بھی دی لیکن کوئی پیشرفت نہیں ہوئی الٹا جو نوائٹس فاما کو ادائیگیاں تھی وہ بھی روک گئی ہیں اور یہ مجموعی طور پر سوہ ارب روپے کی ادائیگیاں ہیں جو موجودہ تبدیلی سرکار نے ابھی تک نہیں کی جس کے باعث نوائٹس فاما اب یہ دوائی فراہم نہیں کر رہا جس سے ان پانچ ہزار سے زائد جو بلڈ کینسر کے مریض ہیں ان کا علاج موالجہ بدترین تاتل سے دوشار ہو گیا ہے اور علاج مہنگا ہونے کی وجہ سے وہ افورڈ نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ان کی زندگیوں کو بھی سنگین نویت کے خطرات لاحق ہیں لیکن پجاب حکومت ابھی تک اس منصوبے کی جو اس کو سنجیدہ لینے کو نہیں اور اس کی جو سیریس نیس ہے اس کا ادراک کرنے سے ریلوے کا دو ٹرینوں کی کمرشل مینجمنٹ پرابیٹ کمپنی سے واپس لینے کا فیصلہ سامنے آیا ہے جبکہ فرید ایکسپریس سینٹس اپ ارسالیس ڈاؤن اور ہزارہ ایکسپریس گیارہ اب بارہ ڈاؤن شامل ہیں ریلوے نے دونوں ٹرینوں کی کمرشل مینجمنٹ ایس جمیل اینڈ کمپنی کو دی تھی جبکہ ٹرینوں کی ٹکٹنگ فیٹ سمیت کمرشل معاملات کمپنی سے انجام دے رہی ہے اگست میں دونوں ٹرینز کی کمرشل مینجمنٹ ریلوے انتظامیاں بھی پاپس لے لے گی جبکہ ریلوے انتظامیاں دونوں ٹرینز کی کمرشل مینجمنٹ کے حوالے سے نیا ٹینڈر بھی جاری کرے گی چیف مارکٹنگ مینجر ریلوے نے چیف کمرشل مینجر ریلوے کو اس حوالے سے براسلہ بھی جاری کر دیا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں ریلوے کا دو ٹرینوں کی کمرشل مینجمنٹ پرابیل لیمیٹڈ کمپنی سے واپس لینے کا فیصلہ سامنے آیا ہے ریلوے نے دونوں ٹرینوں کی کمرشل مینجمنٹ ایس جمیل اینڈ کمپنی کو دی تھی ٹرینوں کی ٹکٹنگ فیڈ سامیت کمرشل معاملات کمپنی سے انجام دے رہی تھی اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈرگ انسپیکٹرز کی ٹیم کا آرائیو انڈ روڈ پر چائنہ کی فیکٹری پر چھاپا مار کارروائی کی گئی ہے جبکہ فیکٹری میں جالی سابون تیار کیے جا رہے تھے سابون کے نمونے لے کر لیبالٹری بچوا دیے گئے ہیں حکام کی جانب سے اس موقع پر یہ کہا گیا ہے جبکہ خاتون یانگ اور خامن شیلنگ برنگ سے تمام سامان ہے جو کہ کبزے میں دے دیا گیا ہے تو آپ کو بتاتے چلنے کہ ڈرگ انسپیکٹرز کی ٹرین کا رائیو انڈ روڈ پر چائنہ کی فیکٹری پر چھاپا مار کارروائی سامنے آئی ہے اور فیکٹری میں جالی سابون تیار کیے جا رہے تھے ادھر گورنر پنجاب سے سیکیٹری جنرل عوامی تحرین خورم نواز کندہ پر کی ملاقات ہوئی ہے جبکہ ملاقات نے سیاسی صورتحال پر تبادہ خیال کیا گیا مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے حکومتی کوششیں قابل تعریف ہیں خورم نواز کندہ پر کی جانب سے اس موقع پر یہ کہا گیا ہے جبکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے حکومت کے ہر مصبت اقدام میں ان کا ساتھ تنکے وزیر قانون راجعب اشارت سے صدہ لاہور بار آسیم شیمہ کی قیادت میں نمائندگان کی ملاقات ہوئی ہے سینر نائب صدر اجاز بسرا نائب صدر پرویس سلہری مشتبہ قاسمی اکبر گجر رانہ منظر شامل ہیں جبکہ جنرل سیکیٹری مقصود خوکر سیکیٹری ملک عدیل جوائنڈ سیکیٹری اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایڈیشنل سیشن جس زفان اقبال کا کیمپ شیل کا دورہ سپرنٹینڈنٹ جیل اسد وڑائش نے زفان اقبال کا استقبال کیا جبکہ ایڈیشنل سیشن جس نے معمولی چرائے میں مرویس 101 قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا ایڈیشنل سیشن جس نے جیل کے بیریکس اسپتال کیچن کا بھی دورہ کیا ابھی لیں گے ایک پریک آپ دیکھتے رہے ہیں انہیں ملک مقیم دو دوستوں میں لین دن کے تناسے پر جھگڑا پاکستان پہنچ گیا شارجہ کلبی عباس کا حافظ سویل سے دو لاکھ درم کا مطالبہ انکار پر جھگڑا ہوا بودامی باغ میں کلبی عباس کی ایمام پر سویل کے والد کے گودام میں فائرنگ بھی کی گئی جبکہ گودام پر انتہ دوس فائرنگ کی سیسری وی فوٹیج منظر عام پر آ چکی ہے دو مورسائیکل سوار چھے افراد میں رکھتے ہی گودام پر فائرنگ شروع کر دی گودام میں موجود مالک سمیت ولا زمین نے زمین پر لیٹ کر جانے بچائیں تھانا بودامی باغ میں کلبی عباس تنویر سمیت آج افراد کے خلاف مقدمہ درش کیا گیا ہے کس طرح سے فائرنگ کی گئی ہے وہ مناثر آپ اپنی ٹیلیویجن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ بودامی باغ میں کلبی عباس کی ایمام پر سویل کے والد کے گودام میں فائرنگ گودام پر اندھا دوت فائرنگ کی سیسری وی فوٹیج ہے جو کہ منظریان پر آ چکی ہے دو موٹسائیکلوں پر سوار شہ افراد نے رکھتے ہی گودام پر فائرنگ شروع کر دی جس کے مناثر آپ اپنی ٹیلیویجن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں گودام میں موجود مالک سمیت ملازمین نے زمین پر لیٹ کر جانے بچائیں تھانا بودامی باغ میں کلبی عباس تنویر سمیت آج افراد کے خلاف مقدمہ درش کیا گیا ہے اور یہ فوٹیج ہے جو کہ سیڈی فاریڈو کو موصول ہو چکی ہے مقدمہ درش کیا گیا ہے آپ فائر درش کر لی گئی ہے جس کے مناثر آپ اپنی ٹیلیویجن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کرکٹر حسن علی بھی بھارت سے دلہنی آلائیں گے حسن علی کی ہونے والی بیوی کا نام شامیہ آرزو جبکہ تعلق ہریانہ سے ہے ذرائع کا ایسا بتانا ہے ذرائع کے مطابق کرکٹر حسن علی اور شامیہ آرزو کی شادی اگلے ماہ ہو سکتی ہے حسن علی کے والدین نے شادی کی تصدیق کر دی جبکہ کرکٹر حسن علی کی شادی کی تاریخ بیس اگست زیر خور ہے تو آپ کو بتاتے چلیں حسن علی کی ہونے والی بیوی کا نام شامیہ آرزو ہے تعلق ہریانہ سے ہے جبکہ سرائع کے مطابق کرکٹر حسن علی اور شامیہ آرزو کی شادی اگلے ماہ ہو سکتی ہے جبکہ دوسری جانب آپ کو بتائیں گے معروف اداکارہ سوبیا خان اور کرکٹر عثمان قادر نے شادی کے ساتھ ماہ بعد فلائٹیس ہوتیل میں اپنے قریبی دوستوں کو ریسیپشن دی اداکارہ نرگس اداکار نسیم ویکی میگھا ناصر چنیوٹی سمیت دیگر نے بھی شرکت کی اداکارہ سوبیا خان اور کرکٹر عثمان قادر کی شادی کی ریسیپشن میں اداکارہ نرگس میگھا نادی آلی گلوکارہ ہمیر آرشد اور دیگر فنکاروں نے شرکت کی اداکار نسیم ویکی ناصر چنیوٹی اور کرکٹر امام الحق بھی جوڑے کو مبارک بات دینے پہنچے دلہ دلہن بھی دوستوں اور فیملی میمبرز کو ہمرا پا کر بہت خوش دکھائی دئیے عثمان اور سوبیا کا کہنا تھا کہ شادی شدہ زندگی کامیابی کے ساتھ گزر رہی ہے کچھ بات کریں گے شہر بھر کے موسم کی تو آپ کو بتاتے چلے کہ شہر میں کہیں تیز تو کہیں حلقی بارش حبس کا زور نہ ٹوٹ سکا کوٹ لگ پر ڈاؤنشیب مولر ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں بارش جبکہ مال روڈ مونی روڈ کریم پاک بلال گنچ میں بھی تیز بارش کا سلسلہ ہے جو کہ جاری ہے لیکن بارش کے باعث بھی آپ کو بتاتے چلے کہ حبس کا زور ہے جو کہ برقرار ہے اور کوٹ لگ پر ڈاؤنشیب مولر ٹاؤن کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر مختلف علاقوں میں بارش ہو رہی ہے اور اسی حوالے سے ہماری ساتھی انکر ہیں سیمل حاشمی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے سیمل بتائی گا شہر بھر کا موسم کیسا ہے جی ہیرہ شہر لاہور کے موسم کی اگر بات کی جائے تو دیکھنے میں تو یہ بہت خوشگوار اور اچھا موسم ہے لیکن ایسا محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ ہوا نہیں چل رہی ہاں بتا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جب ہوا چلتی ہے تو خوشگوار احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں پر تیز تو کہیں پر ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے مطلعہ عبرالود ہے لیکن ہوا جو ہے وہ رک رک کر چل رہی ہے اگر مسلسل چلتی رہے تو اسی موسم کو ہم خوشگوار کہیں گے لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ برسات کا موسم ہے اور ہوا مشکل سے ہی چلتی ہے تو پھر حبز کا احساس زیادہ ہوتا ہے ایسے میں ڈاکٹرز کے جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہائیڈریٹڈ رہیے یعنی کہ لیکوڈز جوسز پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیجئے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ بارش کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا میں ایک موسمیات کی جانب سے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ آج سارا دن وقفے سے بارش ہوگی اور بادل بھی کچھ ایسی ہی نویت سنا رہی ہیں لیکن میں یہ دعا کر رہی ہوں کہ ہوا چلتی رہے اور مسلسل چلتی رہے تو پھر اس موسم وہ خوشکوار ہوگا نہ صرف میرے لیے آپ ساتھ ہیں کہ سیملحاس بھی موسم کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہی تھی آپ کا بہت شکریہ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور کی طوبہ افسر نے چھہ سو چھالیس نمبروں کے ساتھ بی اے بے ٹاپ کر لیا ہے جبکہ طوبہ افسر کے والد وکیل اور والدہ سکول پرنسپل ہیں آپ کو بتاتے چلے ہونے ہاں طالبہ طوبہ افسر نے چھہ سو چھالیس نمبر سے لے کر بی اے میں ٹاپ کیا ہے میری کامیابی میرے والدین کی دعاوں کا نتیجہ ہے تفصیلات جانتے ہیں افیفہ نصر اللہ سے افیفہ بتائیے گا اس وقت میں موجود ہوں طوبہ افسر کے گھر میں جس نے گریجوئیشن میں چھ سو چھالیس نمبر حاصل کیے ہیں اور طوبہ کے کیا تاثرات ہے طوبہ کے والدین کی کیا تاثرات ہے یہ ہم جاننے کے لئے طوبہ کے ہی گھر میں موجود ہے طوبہ سے پہلے بات کرتے ہیں طوبہ کو کیا محسوس ہو رہا ہے اور طوبہ بڑی محنت کی آپ نے پہلے افسر سی اب ایک تم سے بی اے اور بی اے میں اتنے اچھے نمبر کیا محسوس کر رہی ہے مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے پہلے افسر سی کی اس میں کافی اچھے مارکس لیے لیکن ایک دم سے میرا ٹرن بی اے کی طرف آ گیا بلکل ہی آرٹس پہلے سائنس لیکن پھر بھی میں نے بی اے میں وہ سبجیکٹس رکھے جو کہ آگے کافی یعنی جس کا سکوپ تھا پول سائنس رکھی جنرلیزم رکھی کافی ٹیچرز نے مجھے کہ یہ سبجیکٹس نہ آ رکھو کوئی لینگویج رکھ لو نمبر آ جائیں گے میں نے کہا نہیں جو میں نے اب رکھ لی ہے میں نے وہ ہی رکھنے اسی میں محنت کرنی ہے انہوں نے کہا پھر ریزرل جیسا بھی آئے گا تم دیکھ لینا لیکن اللہ کا شکر ہے یعنی فرسٹ یئر میں بھی کافی اچھے نمبر آئے سیکنڈ یئر میں بھی اچھا ہے پھر تھرڈ یئر میں بھی میرا اکیڈمی میں کالیج میں ٹوپ رہا اب الحمدللہ فورت ہے طوبہ کی مدر سے بھی پہلے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں آپ ایک ٹیچر بھی ہیں آپ بچوں کو پڑھاتی بھی ہیں کیسا طوبہ کا بچپن رہا کتنی محنت کرتی تھی اور آپ کیا محسوس کرتے ہیں بچپن تو اس کا ماشاء اللہ انٹیلیجنٹ ہے شروع سے ہی اور میند اس نے میٹنگ میں بہت زیادہ کی ہے اس کا دماغ بہت اچھا ہے ابھی آپ کو محسوس کیا ہو رہا ہے اس کی کامیاب میں کہہ نہیں سکتی مجھے کتنی زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے ہاں جی وہ الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہنے کے لیے میں بار بار رب کا شکر ادا کر رہی ہے اپنے مرشا صاحب کا شکر ادا کر رہی ہے اپنے سستر صاحب کا میرے والدہ انکہ صاحب کا جن کی دعاوں سے یہ آج یہاں تک پہنچی ہے طوبہ کے فادر بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کے فادر سے بات کرتے ہیں یہ بھی مجھے پتہ چلائے کہ ان کے آپس میں بڑی اچھی دوستی بھی ہے شروع سے ان لوگوں نے آپس میں بہت زیادہ کلیبوریشن کے ساتھ کام کیا آپ کی بیٹی نے اتنے اچھے نمبر حاصل کیے کوئی پراؤڈ تو فیل ہو رہا ہوگا بہت پراؤڈ ہے اس سے زیادہ کیا ہوگا یہ چیز وہ ہے جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی یہ خوشی پیسے سے نہیں مل سکتی یہ میند سے مل سکتی تو یہ بہت کام لوگوں کے نصیبوں میں آتی ہے میں خوش ہوتا تھا دوسروں کو دیکھ کے اور یہ خواہش ہوتی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زیادہ پاک مجھے بھی یہ دن دکھائے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری سور سے بڑھ کر الحمدلیٰ نوازہ ہے کہ مجھے اتنی اچھی اولاد دی ہے اور انہوں نے میرا سر فخر سے بلاند کر دیا ہے اتنی اچھے نمبر لے کر اور یہ ساری زندگی کا عزاز ہے اس کے لیے بھی اور میرے لیے ہماری ساری فیملی کے لیے تو یہ عزاز وہ ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا آپ خود ہائی کوٹ میں ہوتے ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی بیٹی آگے کس شعبے سے منسلک ہوئے ہیں میں بیٹوں سے بیٹوں سے بیٹیوں سے ان سے تقریباً ہفتے میں دو تین دفعہ ان کے فیوچر کے بارے میں ڈسکس کرتا ہوں پوچھتا ہوں کہ کیا پلان ہے کیا کرنا ہے کیسے چلنا ہے کیسے نہیں چلنا ہم وقت کے مطابق تار چھوڑ کر لیتے ہیں کچھ سختی سے کچھ چیز تھومتے نہیں ہے کہ یہ تھوم دی ہے کہ یہ ہی کرنا ہے اب ایسے ہی چلا نہیں جو اچھا ہے جو بہتر یہ پہلے ایف ایسی کری تھی میں نے اسے بی اے کی طرف لگایا میں نے کہا بی اے کرو مجھے تھوڑا سا تھا کہ اس نے اس میں بھی بڑے اچھے مارس لیا ہے میں نے اسے انزینر نہیں بنانا تھا یا ڈاکٹر نہیں بنانا تھا میری سوچ تھی میں کہہ رہا تھا کہ یہ تھوڑا سا چونکہ جس طرح سے میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹھیکے سے معاملات کو دیکھتا ہوں میں نے اس کو بھی کہا کہ یہ میرے سے مجھے فالو کرے اس نے مجھے فالو کیا اور میری جو جو اس کو ہوتی تھی اپینین کے آپ ایسے کرو آپ لوگوں نے ایک دوسرے کیسے سپورٹ بہت زیادہ کیا آپ کا بیسیکلی ہاتھ میں نے جب اسے بی اے کہا تو اس نے کہا کہ بی اے رکھنے سے تو بڑا امبرسمنٹ فیل ہو رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنے اچھے افیسی میں مارکس لے کے تو بی اے کری میں نے کہا وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد اس نے تھوڑی دیر کے لیے میری بات مانی اس کو مشکل مسوس ہوئی میں نے کہا اس مشکل سے نکل جاؤ گی تو آگے اچھا ہی ہوگا اچھا ہم یہ جانتے ہیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں بڑا میرا تو پلان سی اے سی اے سی لیکن آگے دیکھیں اگر سی اے سی اے سی میں ہو جاتا ہے تو ویل ان گوڈ ادر وائز تو میرا آئی آر کا پلان ہے انٹرنیشنل الیلیشنز میں آپ پہن جی پی ایچ ٹی اگر ہو جائے تو ویل ان گوڈ اچھا اب بین الاقوامی طور پر یہ آگے جانا چاہ رہی ہیں تو میٹھائی بھی یہاں پر موجود ہے والد صاحب ان کو میٹھائی کھلائیں گے اور دیکھتے ہیں یہ بھی اور ظاہر ہے اتنی بڑی اتنی بڑی کامیابی اور اس کے بعد میٹھائی تو بنتی ہے لہٰذا یہ بہت اچھی ہے اور یہ ان بچوں کے لیے خاص طور پر پیغام ہے جو محنت کرنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ اگر بھی آپ بھی طوبہ کی طرح آگے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی کوشش کرے گی اور اتنی کوشش کیجئے کہ آپ کی کامیابی سر چڑھ کر بھولیں جی ٹھیک ہے فیفہ نصر اللہب کا بہت شکریہ حاصل پھر سے آپ کو خوشہ مدید کہیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ نئی ٹرینز چلانے والے شیخ رشی ٹرین انجنز کے حالت درست نہ کر سکے بارشوں کے بعد ٹرین انجنز کے چھتوں سے پانی ٹپکنا معمول بن چکا ہے جس کے مناصر آپ ہماری ٹیلیویشن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں فیڈ ٹرین زیڈ یو سی انجن میں بارش کے پانی ٹپکنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے ویڈیو میں ٹرین انجن کی ٹوٹی چھت سے ٹپکتا ہوا پانی انجن میں جمع ہوتے دیکھا جا سکتا ہے یہ کیا صورتحال ہے جانتے ہیں سعید احمد سعید سے جی سعید احمد بتائیے گا زیادہ کی بنیاد پر ٹرین انجنوں کے اندر پانی ٹپکنے کا واقعہ جو ہے وہ منظر یہاں پر آتا جا رہا ہے اور اسی قسم کی ایک ویڈیو جو ہے وہ آج سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو چکی ہے جس میں ٹرین انجن کے اندر بارش کے پانی ٹپکنے کے ساتھ جو اس کے اندر لگی مشین نہیں ہے اس کے اندر پانی بڑھنا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے ویڈیو کے اندر واضط پر دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ ٹرین ڈرائیور اور اسسٹنٹ ٹرین ڈرائیور کی جانب سے برتنوں کی مدد کے ساتھ جو چھتیں ٹپکنے کے پانی تھے اس کو بر بر کے برتن جو ہے وہ بانی باہر انجن کے باہر پھیکنا جو کامل ہے وہ شروع ہو چکا ہے دوسرے اندر فاقی بسی ریلوے شرشید احمد کی طرف سے بلندو بانگ دعوے ہیں وہ جاری ہیں ریلوے کی بہتری کے اندر اور پانچ آرب روپے منافع کے دعوے وہ بھی اپنی طرف ہے لیکن افسرانے بالا کی اور انتظامیہ کی نا اہلی اور گفرت کے باعث جو ہے وہ کروڑوں روپے مالیت کے انجن ہیں وہ پانی پانی جو ہے وہ ہو چکے لیکن انتظامیہ جو ہے اپنے اس عمل پر شرم سے پانی پانی تحال نہیں ہوئی لیکن انجنوں کے اندر جو ہے وہ بارش کا پانی بڑھنے کے ساتھ جو انجن کے اندر خرابی کے خرچات ہیں وہ واضح ہونا جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں اور برتوں کی مرض سے پانی جو ہے وہ ٹرین ڈرائیور اور اسسٹنٹ ٹرین کی طرف سے جو ہے وہ پاہر نکالا بیچ آ رہا ہے لیکن اگر ریلوے انتظامیہ کی بات کریں تو ان کی ناہلی اور گفر کے باعث تحال ذرائع کے مطابق تو عدد جو ٹرین انجن ہیں ان کی مرمت ہے اس کا کام ہے وہ نہیں کیا جا سکا لیکن دوسرے انتظامیہ کی بنیاد پر اور آئی روز یہ بیانات ہیں وہ بھی میڈیا پر آ رہے ہیں کہ وزیر ریلوے شیامل کے طرف سے کہ ریلوے کے اندر 35 نئی ٹرینیں چلانے سے جو مسافروں کے اندر جو اضافہ وہ بھی ہوا اور انکم میں اضافہ وہ بھی ہوا لیکن جو کمائی جانے والی رقم ہے وہ تحال ریلوے کی مینٹیننس اور مرمت پر اوپر تحال نہیں لگائی جا رہی ہے جس کا واضح ثبوت یہ ویڈیو ہے جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹرین اندر جو پانی ہے وہ چھت ٹرین کے بائے کپول کھول دیا ہے متعدد حادثات کے باوجود ریلوے انتظامیہ نے ٹریک کے مرمت کو نظرانداز کر دیا ریلوے یارڈ میں کانٹا تبدیل کرنے کا الیکٹرک اور مینویل سسٹم دونوں خلاب ہو چکے ہیں انتظامیہ کی جانب سے اینٹ رکھ کر کانٹے کو ایجسٹ کر دیا گیا ہے جس کے مناصر آپ اپنی ٹیلیویجن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں ریلوے یارڈ کے مناصر ہیں ریلوے یارڈ کا ٹریک ریلوے حکام کی کارکردگی کو مو چڑھانے لگا ہے کارکردگی کا مو بولتا ثبوت ہے یہ ریلوے عملہ کانٹا تبدیل کرنے کے لیے قدالوں سے کام چلانے لگا ہے جبکہ عملہ قدال سے لائن ہٹانے کے بعد اینٹ رکھ کر کانٹا تبدیل کرتا ہے ریلوے یارڈ میں متعدد بار ٹرینوں کی ڈریلیلمنٹ کے واقعات ہیں جو کے سامنے آ چکے ہیں متعدد بار ہکام کے نوڈس پر لانے کے بعد بھی ٹریک پر توجہ نہیں دی جا رہی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابنی ٹیلیویشن سکرینز پر بھی ریلوے ٹریک کی حالت نے ریلوے انتظامیاں کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ عمر قید کی مدت کا تائین ہونا عوامی اہمیت کا حامل ہے اس کا تائین وقت کی ضرورت بن چکا ہے ملزم کو عدارت پچیس سال قید دیتی تھی ملزم بارہ سال بعد ہی ہرا جاتا تھا اب تائین ہوگا کہ ملزم کی عمر قید کتنی ہوگی اہم قانونی معاملے پر شاہی نتی کی یہ ریپورٹ عمر قید کا تائین کرنے کی چیف جسدہ پاکستان آسیف سعید خوصہ کے لارجر بینٹ تشکیل دینے کے حوالے سے قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق ملزم کو عمر قید دی جاتی تھی قانونی ماہر فرہاد لیشاہ ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ ملزم بارہ سال یا پندرہ سال میں ہی باہر آ جاتا تھا جس سے اس بات کا تائین نہیں ہوتا تھا کہ ملزم کی سزا میں دن رات شمار ہوگا یا نہیں عمر قید کتنی ہوئی کوئی آپ کو پچھے سال کوئی کہے گا چودہ سال کوئی بارہ سال میں ریلیز ہو رہا ہے جیل سے کوئی دس سال میں ہو رہا ہے جس کے اندر محکمہ جیل خانہ جات کو ڈسکریشن دی گئی ہے کسی کو گوڈ بیہیوئر کے اندر وہ اس کی سزا کام کر دیتے ہیں جنرل ایکسیپشنز کے اندر کہ یہ یہاں پہ پڑھاتا ہے کسی نے جا کے نہیں چیک کرنا کہ اس کا وہاں پہ کنڈکٹ کیا ہے وہ کس طریقے سے چال رہا ہے سیشن کورٹ میں عمر قید کی سزا کے حوالے سے بنایا جانے والا لاجر بینچ سیشن کورٹ میں موضوع بحث بنا رہا قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ عمر کے مطابق ہی سزا ہونی چاہیے ملزم کا جلد باہر آنا جیل انتظامیہ پر کئی سوال چھوڑ دیتا ہے میں سمجھتا سزا تو سب کے لیے ایکول ہے اگر پچیس سال ہے تو پچیس سال ہے اس لیے اس کے انٹرپٹیشن کی بڑی سخت صورت ہے چیف جسلہ پاکستان آسیر سعید خوصہ کا یہ اقدام بھی انتہائی اہم ہے عمر قید کے قیدی کے بارہ سال یا پندرہ سال میں باہر آنے سے متاثرہ فریق اپنے ملزم کو آزاد دے کر مایوسی کا شکار ہو جاتا تھا کیمرہ میں عمران صدیقی کے ساتھ شاہی نتیق سٹی اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزرے صحیح کی زیرے ستارت فاطمہ جناب میڈیکل جنیورسٹی کا تیروا سنڈکیٹ اجلاس ہوا ہے اور شہر میں بنے والے ماں بچہ ہیلسکیر اسپتال کے ڈیزائن پر باقاعدہ طور پر بریفنگ دی گئی ہے اجلاس کے مناصر آپ اپنی ٹیلیفیشن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں تیروا سنڈکیٹ کا یہ اجلاس ہے اور اسپتال کے ڈیزائن پر بھی اس موقع پر بریفنگ دی گئی ماں بچہ صحیح اسپتال کو سٹیٹ آف تی آرٹ آئی سی او بنایا جائے گا یاسفین راشد کی جانب سے اس موقع پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ آپریشن تیٹرز بھی بنایا جائیں گے پنجا فوڈ آتھارٹی بورٹ کی تشکیل مکمل جبکہ پہلی بورٹ میٹنگ جلد متوقع ہے ڈی جی فوڈ آتھارٹی محمد عثمان کی سربراہی میں اجلاس بورٹ ایجنڈا تیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جبکہ نئے قوانین اہم منصوبے اور پالیسی سازی کے معاملات بورٹ میں پیش کر جائیں گے بورٹ میمبران کو پنجا فوڈ آتھارٹی کی کارکردی کی کے مطلق بھی بریف کیا جائے گا نئے بورٹ کا پہلا باس آفتہ اجلاس آئندہ ہفتے متوقع ہے